اگر آپ اس میرے ویڈیو چینل پہ بلکل نیو ہیں مطلب کہ یہ ویڈیو میری آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویورز اس سے پہلے آپ میری یہ والے ویڈیو دیکھیں اس سے آپ کو ٹینسز سیکھنے کا فلط طریقہ پناہ جائے گا اور آپ کو شوق بھی پیدا ہوگا اگر آپ میری وہ والے ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو اسی ویڈیو کو آپ کنٹینیو رکھیں تو اس ویڈیو سیشن میں ہم سیکھیں گے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینسز یہ بلکل ہی ایسے ہیں جیسے پریزنٹ کنٹینیو ٹینسز میں نے آپ کو سکھایا تھا بلکل وہی چیز ہے صرف ڈیفرنس کیا ہے وہ ایک ہی چیز کی چینجنگ کی وجہ سے اس میں ڈیفرنس آ جاتا ہے تو میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے ویورز آپ یہ پورا چارٹ نہ دیکھیں جب یہ آپ سیکھ چکے ہوں گے بعد میں آپ کو یہ بہت ہی ایزی لگے گا تو آج سیکھیں گے ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینسز کے افرمیٹیو سینٹینسز کے بارے میں اردو میں اگر فکرے کے آخر میں رہا ہوں رہے ہیں رہی ہے آ جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس ہے لیکن اس کے ساتھ پیچھے سے آ جائے کچھ ٹائم دیا ہو مطلب کہ یہ اتنے ٹائم سے چل رہا ہے تو پھر آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس ہے اس میں تھوڑی سی چیننگ ہوتی ہے اس میں اس ایم آر کے ساتھ ورپ کی فورت فارم آئین جی فارم لگی تھی اس میں لگے گا ہیز ہیو بین کے ساتھ ورپ کی آئین جی فارم اور آگے سنس فار یا ٹائم ٹھیک ہے بہت ہی ایزی ہے اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ ایزی لی سیکھ جائیں گے تو اس کے سرٹریکچر کی طرف چلتے ہیں اس کا سرٹریکچر ہے سبجیکٹ پلاس ہیلپنگ ورپ پلاس ورپ کی آئین جی فارم پلاس اوبجیکٹ سنس فار پلاس ٹائم صرف یہ ٹائم کی وجہ سے کوئی بھی مطلب ڈیوریشن دیو یعنی اس وجہ سے یہ سارا سرٹریکچر چینج ہو جاتا ہے ہے بلکل کنٹی نیوز کی طرح ہے مفرق صرف یہ آ رہا ہے کہ یہ اس میں ٹائم آ جائے جب بھی کوئی آ جائے مطلب کہ یہ اتنے ٹائم سے سے کی وجہ سارا سنٹینس چینج ہو جاتا ہے جیسے فرسٹ ایگزمپل دیکھتے ہیں ہماری ہے فرسٹ ایگزمپل جوہن ہیز بین سٹیڈنگ پار ٹو ہاورز جان دو گھنٹے سے پڑ رہا ہے صرف سے کی وجہ سے ہم نے ہیز بین کا استعمال کیا اگر ہوتا سے نہ ہوتا تو ہم سیمپل صرف جوہن ایز سٹیڈنگ بولتے تو یہ سے کی وجہ سے سارا سرٹریکچر چینج ہو جاتا ہے ایزی ہے اگر تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے تو ایزی لی سیکھ جائیں گے صرف میں نے دو ہی ایگزمپل آپ کو سمجھائی ہیں اگر آپ یہ بھی سمجھ گئے تو انشاءاللہ یہ سیکھ جائیں گے نیکسٹ ایگزمپل ہے ہماری میں صبح سے ٹی وی دیکھ رہا ہوں فار اور سنس کے پہنچان یہ میں آپ کو بعد میں ایک اور ویڈیو بناوں گا اس میں بتاؤں گا کہ فار کہاں لگتا ہے سنس کہاں لگتا ہے یہ بھی فرحال آپ یہ ہی سمجھیں اس ایگزمپل کو دیکھیں صرف سنٹنس سمجھنے کی کوشش کریں اس میں دیکھیں صرف سے کی وجہ سے سارا سنٹنس چینج ہو گیا ہے اگر سے نہ ہوتا تو اس میں کیا ہوتا آئی ایم واشنگ ٹی وی بس اتنا ہوتا کہ سے کی وجہ سے سارا سٹریکچر ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے تو اوپر دیکھیں جوہن ہیز بین جوہن کے ساتھ ہیز کیوں لگا میں نے آپ کو بتایا تھا ہی ہی اٹی یا کسی کا نام آ جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس کے ساتھ حیز لگے گا صرف یہی تھوڑی سی پچان ہے ہی ہی اٹی ایکسی کا نام آ جائے اس کے ساتھ حیز لگے گا باقی کے ساتھ حیب لگے گا چھوٹی سی باتیں سمپل اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھیں آپ کو بلکل سمجھ آ جائے گی پھر بعد میں یہ آپ کو بہت ہی ایزی لگے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ویورز لازم میں نے آپ کے لیے ایک کوئیسٹن رکھا ہے آپ نے اس کوئیسٹن کو سالف کر کے مجھے کمیٹس میں لازمی بتانا ہے تاکہ مجھے پتا چل سکے کون کون کتنی کتنی محنت کر رہا ہے اور بہت ہی آسان کوئیسٹن سے آپ نے ان کو لازمی سالف کرنا ہے اور کمیٹس میں لازمی لکھنا ہے یہ کوئیسٹن ہے اس کوئیسٹن کو پڑھ لیں اور مجھے کمیٹس میں لازمی بتائیں تینکیو ویورز